رول موڈل بنائیں گے پنجاب حکومت بلدیہ عظمہ اور متعلق قائداروں نے لاہور شہر میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا اعلان کیا ہے یکو مکتوبر سے شہر بھر کے تجارتی مراکز گنجان آباد علاقوں اور شہرائوں پر قائم عارضی اور مستقل تجاوزات کے خلاف بلا تفریق کاروائی عمل میں لائی جائے گی تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں تاہر جاپری کی یہ ریپورٹ باغوں کا شہر لاہور تاریخی عمارتوں، ثقافتی ورثیں اور زندہ دل شہریوں کے باعث وجہ شہرت رہا ہے تاہم وقت جزرنے کے ساتھ ساتھ تجاوزات کی بھرمار نے شہر لاہور کا حسن گہنا دیا ہے ماضی کی حکومتیں تجاوزات ختم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہیں موجودہ صبح حکومت، زلین سزامیہ، بلدیہ عظمہ اور متعلقہ اداروں نے لاہور شہر میں تجاوزات کے خلاف مہمتہ آغاز کر رکھا ہے جسے یکم اکتوبر کو گرینڈ آپریشن کی شکل دے کر شہر بھر سے تجاوزات کے خاتمے کا ہومورک مکمل کر لیا گیا ہے لاہور کے اندر تمام جو تجاوزات ہیں جس میں آرزی بھی ہیں اور فختہ بھی ہیں جن کی ہم لوگوں نے نشاندہی کر لیا ہے یہ ختم کر دی جائیں گی سارے ادارے مل کر جو ہے نا اس آپریشن کا حصہ ہوں گے اور ان لوگوں کو پہلے ہم نے ایک نوٹس کی شکل میں اشتہار کی شکل میں وارننگ جاری کر دی ہے کہ وہ خود اپنی تجاوزات ختم کر دیں اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یکم اکتوبر کو بلا انتیاز جو ہے ست تجاوزات اندران کے خلاف کاروائی ہوگی اتدائی طور پر انارکلی، نیلا گمت، حال روڈ، بیڈن روڈ اور مال روڈ سے ملیکہ تمام اہم سجارتی مراکل سے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا ہے جس سے تاجر اور شہری خوش ہیں بقاعدہ ایک قانون ایسا بنیں کہ جس دکان کے آگے انکروزمنٹ ہو اس پہ ایک تھوائن ایسا کیا جائے گی وہ دوبارہ جھول دی نہ کر سکے کہ یار اپنے آگے میں کوئی کانٹر لگاؤں یا ٹھیلا لگاؤں حکومت کی سنجیدہ حکمت عملی کے باعث آج تمام انتظام ادارے لاہور شہر کے تجاوزات جیسے درینا مسئلے کے خلاف برسرے پیکار ہیں جو بینہ شبہ نئے پاکستان کی جانے بے ایک اور قدم ہے شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن سے جہاں تاجر ورادری خوش ہے وہیں شہریوں نے بھی اسے خوش آئین قرار دیا ہے تاہر جعفری پاکستان جنبی نیوز لاہور